اسلام علیکم فرینس سٹوری فیکٹس جینل میں خوش آمدید پاکستان نے 1964 میں امریکہ سے ایک سب میرین خریدی جس کا نام یو ڈبل ایس ڈیابلو فور سیون نائن تھا جب اسے پاک بحریہ میں شامل کیا گیا تو اس سب میرین کا نام پی این ایس غازی رکھا گیا 1971 میں یہ سب میرین بھارت کی سمندری حدود میں تباہ ہو گئی اور اس میں موجود چورانوے سولجرز شہید ہو گئے بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سب میرین کو انڈین نیوی نے تباہ کیا لیکن پاکستان اس دعویٰ کو رد کرتا ہے بھارت نے تو غازی کے تباہ ہونے کے کئی سالوں بعد دا غازی اٹیک نامی ایک مووی بھی بنائی جس میں آئین ایس کرنچی نام کی ایک بھارتی عبدوز کو غازی کو تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے حقائق کیا ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا اس سب میرین کی تباہی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ بھارت کے اپنے نیوی آفیسرز اپنی بک میں غازی کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم انہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سچ آخر کیا ہے دوستو غازی پاکستان نیوی کی پہلی سب میرین تھی غازی ایک ٹینج کلاس امریکی ساختہ سب میرین تھی اور امریکہ کے پاس ایسی ٹوٹل 29 سب میرین تھی جن میں سے ایک غازی بھی تھی یہ سب میرین 19 سال تک امریکن نیوی کا حصہ رہی جسے اٹلانٹک اوشن میں پیٹرولنگ کا کام سوپا گیا تھا اس سب میرین میں چھوٹا مزائل ترپیٹو فائر کرنے کے علاوہ توپیں بھی نصب تھی پاکستان نے اس سب میرین کو سیکیورٹی ایسسٹنٹ پروگرام کے تحت امریکہ سے چار سال کی لیز پر لیا لیکن بعد میں پاکستان نے اس سب میرین کو ڈیڑھ ملین یو ایس ڈالرز کے بدلے خرید لیا یہ ایک ڈیزل الیکٹرک انجن سب میرین تھی جس کے لمبائی 311 فٹ تھی اور یہ 30 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے موف کر سکتی تھی غازی کے پاکستان نیوی میں شمولیت کے بعد انڈیا نیوی اسے انڈیا کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کر رہی تھی ٹھیک ایک سال بعد پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہو گئی اور غازی کی آزمائش کا وقت آ گیا غازی نے بھارتی سمندری حدود میں بارودی سرنگیں بچھائیں جس سے بھارت کے سمندری بیڑوں کا رستہ رک گیا اب چونکہ بھارت کے پاس کوئی بھی سب میرین نہیں تھی اس لیے بھارت کو سب سے زیادہ ڈر غازی کا تھا اور بھارت کے لیے یہ ڈر بلکل ٹھیک ثابت ہوا پینس غازی نے بھارتی سمندری حدود کے اندر جا کر بھارت میں موجود دوارکہ ریڈیو سٹیشن کو تباہ کر دیا جہاں سے انڈیا نیوی کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور اس آپریشن کو دوارکہ آپریشن کا نام دیا گیا دوارکہ ریڈیو سٹیشن تباہ کرنے کے بعد غازی ممبئی کے ساحل کے قریب گہرے پانی میں چھپ گئی بھارت جانتا تھا کہ پینس غازی ان کی حدود کے اندر ہے اس ڈر سے بھارت کے تمام بہری بیڑے ممبئی ساحل پر ہی کھڑے رہے بھارتی نیوی اس بات سے واقف تھی کہ اگر بھارتی بیڑوں نے کراچی کی طرف پشکدمی کی تو غازی ان کو تباہ کر دے گی انیس سو پینسٹر کی جنگ میں اپنے کامیاب مشنز پر پینس غازی کو دس آوار سے بھی نوازا گیا اس کے بعد انیس سو اکتر کی جنگ میں پاکستان کی سمندری حدود کی نگابانی پھر سے غازی کے اوپر آ گئی اور غازی کو اس کا خطرناک مشن سوپ دیا گیا غازی کو بھارتی ائرکرافٹ کیریئر وکرانت کو تباہ کرنا تھا چودہ نومبر انیس سو اکتر کو غازی کراچی کی بندرگاہ سے اپنے مشن پر روانہ ہوئی جس میں عملے کے ترانوے افراد بھی موجود تھے اور ان کے کمانڈر کا نام زفر محمد خان تھا غازی نے پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے خلیج بنگال پہنچنا تھا جہاں بھارتی ائرکرافٹ کیریئر وکرانت دخل اندازی کر رہا تھا غازی کو جلد سے جلد خلیج بنگال پہنچ کر وکرانت کو تباہ کرنا تھا جب وکرانت کے عملے تک یہ بات پہنچی کہ غازی ان کو تباہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکی ہے تو بھارت کی نیوی نے دھر کے مارے اپنا ائرکرافٹ کیریئر وکرانت ایک آئیلینڈ کے پاس چھپا دیا اور وشاقہ پٹنم پر یہ اطلاع پہنچائی کہ وکرانت وشاقہ پٹنم پر پہنچنے والا ہے پاکستانی نیوی انٹیلیجنس کے ثروع غازی کو یہ انفارمیشن مل گئی کہ وکرانت وشاقہ پٹنم نہیں پہنچا پین ایس غازی اپنے مشن پر تھی لیکن بیچ رستے میں ہی غازی کو ایک اور مشن سوپ دیا گیا اب غازی کو وکرانت کو تباہ کرنا تو تھا ہی لیکن اس سے پہلے وشاقہ پٹنم پورٹ کے گرد مائنز بچھانی تھی تاکہ کوئی اور بحری بیڑا خلیج بنگال کی طرف پیش قدمی نہ کر سکے غازی نے وشاقہ پٹنم کے ساحل کے پاس مائنز بچھا دی لیکن جب باپسی کا رخ کیا تو سمندر کی تیز لہروں کے باعث غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی مائنز سے ٹکرا گئی اور تباہ ہو گئی اب چونکہ غازی بھارتی سمندری حدود کے اندر تھی اور حدود کے اندر ہی تباہ ہوئی تو بھارت کو کریڈٹ لینے کا موقع مل گیا غازی کے تباہ ہونے کے کچھ دن بعد تک تو بھارتی نے بھی یہ جان ہی نہیں پائی کہ آخر ہوا کیا ہے سمندر کے اندر کوئی مائن پھٹی ہے یا کچھ تباہ ہوا ہے اگر کچھ تباہ ہوا تو کیسے ہوا اسی لیے غازی کے تباہ ہونے کے تقریباً سات دن بعد بھارت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ غازی کو ان کے جنگی بحری بیڑے آئین ایس راجبوت نے تباہ کیا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ بھارت نے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دی کیونکہ بھارت جانتا ہی نہیں تھا کہ ان کی حدود کے اندر کوئی سب میرین بھی ہے مصر کے نیول آفیسر نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ غازی کے پھٹنے کے وقت بھارت کا کوئی بھی بحری جہاز گشت پر موجود ہی نہیں تھا تو آئین ایس راجبوت نے غازی کو کیسے تباہ کیا انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق غازی کے تباہ ہونے کی وجہ شاک ویوز تھیں یعنی سمندر کی تیز لہرے تھیں جن کی وجہ سے غازی مائنز سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی غازی کے تباہ ہونے کی دوسری وجہ ہائیڈروجن ایکسپلوجن بتائی جاتی ہے جو کہ پی این ایس غازی میں موجود پیٹریز چارج کرتے وقت ہائیڈروجن گیس کے اور پریشر ہونے کی وجہ سے بھی تباہ ہو سکتی ہے انیس سو اکتر کی جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ اور سوویت روس نے بھارت کو پشکش کی کہ وہ پی این ایس غازی کو سمندر سے نکالنے کے لیے تیار ہیں تو بھارت نے صاف انکار کر دیا کیونکہ بھارت جانتا تھا کہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا اس کے بعد دو ہزار تین میں بھارت نے دس گھوٹا خوروں کی ٹیم سمندر کے اندر بھیجی تاکہ پی این ایس غازی کے دھانچے کا جائزہ لیا جا سکے اس ٹیم کے مطابق پی این ایس غازی خود ہی کسی دھماکے کے باعث تباہ ہوئی تھی اس کے بعد دو ہزار دس میں بھارتی نیوی نے پی این ایس غازی کے متعلق موجود سارا ڈیٹا ضائع کر دیا یہ ڈیٹا کیوں ضائع کیا گیا وجہ کیا تھی کسی کو کچھ بھی بتایا نہ گیا اگر بھارتی نیول آفیسرز کی بات کی جائے تو فارمر چیف آف انڈیا نیوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غازی کے ڈوبنے کی اطلاع انڈیا نیوی کو ایک مچہرے نے دی جس نے سمندر کے اندر ایک دھماکے کی آواز سنی تھی لیفٹین اینڈیٹائٹ جی ایف آر جیکب جو کہ انیس سو اکتر کی جنگ میں آرمی کے چیف بھی تھے ان کے مطابق پی این ایس غازی حادثاتی طور پر تباہ ہوئی اور انڈیا نیوی اس بات سے بلکل بے خبر تھی کہ انڈیا کی حدود کے اندر کوئی سب میرین ہے ان سب ثبوتوں کے باوجود کچھ بھارتی آج بھی یہی مانتے ہیں کہ غازی کو آئی این ایس رجبوت نے تباہ کیا لیکن آج تک نہ تو کوئی ثابت کر سکا اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے بلکہ جو کچھ تھا اسے بھی انڈیا نیوی نے زائع کر دیا اور سونے پہ سوہاگا یہ کہ بھارت نے ایک جھوٹی اور من گھڑک مووی بھی بنا لی جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بھارتی عبدوز کرنچی غازی کا مقابلہ کر رہی ہے اور غازی کو تباہ کر دیتی ہے انڈیا نیوی کے مطابق آئی این ایس رجبوت نے غازی کو تباہ کیا جبکہ مووی میں آئی این ایس کرنچی نے غازی کو تباہ کیا غازی کو تباہ ہوئے کئی سال گزر گئے لیکن بھارتی آج بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور کنفیوز ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا سمندر کی تہہ میں پڑی یہ پی این ایس غازی ہزاروں داستانے اپنے اندر شپائے ہوئے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمرس ووکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹ سینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفرمیٹیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں بلوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا